جس کسی نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے چالیس کبیرہ گناہ باقش دیتا ہے جس نے کسی میت کو قبر میں اتارا گویا اس نے کسی کو قیامت کے لیے ایک مکان رہنے کو دیا دبرانی کی روایت ہے جس نے کسی میت کو کفن پینایا تو اللہ تعالیٰ اس کو سندس اور استبرک کا لباس پینایں گے حاکم کی روایت ہے جس نے کسی میت کو غسل دیا اس کی امانت کو ادا کیا اور اس کے عیب کو چھپایا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جانا احمد و دبرانی کی روایت ہے نیکیوں کے پہاڑ میں یہ تین روایت لانے کا مقصد مقصد یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ساری دات تحجد پڑھتا رہوں یا بہت سے اذکار اس میں کوئی شک نہیں ان کی اپنی جگہ فضیلت ہے بہت سے عبادات یا حقوق العباد میں بھی مالی صدقہ پیسہ ہو میں لاکھوں کروڑوں کا لنگر لگاؤں یا گھر بنوا کے لوگ کو دودھوں ان کی بھی اپنی جگہ وقت ہے لیکن یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اپنے مسلمان بھائی کو غسل دینا اس کے عیب چھپانا تو اس بندے کے چالیس کبیرہ آپ کو بتا ہے صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں توبہ سے استغفار سے اور بھی بہت سے اس کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں لیکن کبیرہ گناہ یہ بہت ہی دیکھا جائے تو آسان عمل ہے اور جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے لیکچر میں کہتی ہوں کہ اس کے لیے بھی کوئی آپ کو قبلہ روح ہونا یا وقت کا داخل ہونا اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں اصل ہے کہ صرف آپ کو غسلہ میت سیکھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو غسلہ میت چاہے وہ مرد ہے یا عورت دینا آنا چاہیے ہمارے یہاں علمی ہے کہ ہم غسالہ کا یا جو غسل دیتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں اور وہ بیزی ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہیں یا ایک دن میں تو تین میتیں ہو گئی ہیں وہ کئی اور گیم ہیں تو ہم بیٹھے ان کا ویٹ کرتے ہیں اسلام میں یہ چیز نہیں ہے ہر مسلمان بھائی اپنے بھائی کو اور ہر مسلمان عورت اپنی مسلمان بہنوں کو یعنی عورتوں کو غسل دینا جانتی ہو گھر میں اگر خدا نہ خاصتہ والدہ یا مدر انلاک کی دیت ہو تو بھووں اور بیٹیوں کو غسل دینا آتا ہو اور یہ ضروری بھی ہے سیکھنا اس کے فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ میں امام جوزی کو پڑھ رہی تھی اور آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں اگر نہیں جانتے تو ضرور پڑھئے کہ بہترین عالم تھے اور ان کا درس سننے کے لیے اگر فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ہے تو لوگ زہر کے ٹائم ہی چلے جاتے تھے جگہ لینے کے لیے اتنی کسرت سے دنیا آتی تھی کہ بعض دفعہ جگہ نہیں ملتی تھی اور ان کا درس ان کے لوگوں کو رو روکے ان کا حال برا ہو جاتا تھا اور کافی لوگوں نے جتنا میں نے پڑھا شائر میرے پڑھنے میں بھول چکنا ہوگی اور کافی لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کیا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہزار سے زیادہ میتوں کو غسل دیا اور وہ بھی یہی فرماتے تھے ہمارے لیے تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہی کا فرمان ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس تبلیغ کے باوجود غسل میت کو ترجی دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے بھی پھر یہ سیکھا کہ اگر ہم چلیں درس و تدریس میں اتنا نہیں کر پا رہے ہمارے پاس علم بہت کام ہے بہت تھوڑا ہے اس میں بھی ڈر لگا رہتا ہے غلطی کا اعتمال رہتا ہے تو کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کسی طرف سے تو ہم اپنے کبائر گناہوں سے بچ سکتے ہیں کسی طرف سے تو ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو پھر میں نے بھی غسل میت سیکھا یہ بالکل غلط اور غیر مسلون روایت ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کم از کم سات میتوں کو غسل دینا چاہیے ایسا نہیں ہے آپ سیکھیں جب تک صحت ہے زندگی ہے آپ اپنے عزیزوں کارب میں خدا نہ خاصتہ جب کسی کی ڈیت ہو تو آپ اس کو غسل دیں جیسے کہ میرے اپنے قریبی رشتداروں میں انڈرسٹورڈ ہوتا ہے کہ میت کی ڈیت ہوگی لازمان مجھے جانا بھی ہوتا ہے یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے اور وہاں غسل بھی میں نے ہی دینا ہوتا ہے پھر دیکھیں دوسری اس کی فضیلت میں نے حاکم کی آپ کو بتائی کہ کفن پینایا تو گھروں میں کفن ہونے چاہیے اہلِ محلہ میں رشتداروں میں بعض دفعہ ایسے موقعوں پہ بھی فود کیا ہوئیں کہ وہ ایسا ٹائم تھا اور میت کو جلدی دفنانے کا تھا حکم کیسے دفنا دیا جائے اس کے حالات کے پیش نظر اور اس وقت کہیں سے کفن نہیں مل رہا تھا پھر اس کے علاوہ بعض غریب لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کفن دفن کے انتظام میں بھی ان کو پیسہ درکار ہوتا ہے تو کفن آپ اگر ان کو دے دیں تو ان کی بچت ہو سکتی ہے اور آپ کو سواب مل سکتا ہے سو زندوں کو بھی زیادہ ضرورت ہے کپڑوں کی لیکن اگر آپ اس نیکی میں بھی آگے بڑھنا چاہیں تو گھر میں ایک یا دو کفن لے کے رکھ لیا کریں میل کے فی میل کے اور اس نیت سے کہ جب کسی ایسی جگہ پر ضرورت ہوگی تو میں اپنی طرف سے وہ کفن انہیں دوں گی اس کی فضیلت دیکھیں آپ نے پڑھی کہ سندس اور استبرک کا لباس پرنایا جائے گا اور پھر تیسری چیز کیا ہے ایپ چھپانا جب آپ یہ کام سیکھ لیں تو پھر میت کو غسل دیتے وقت اس کی جیسے بعض اب ایکسیلنٹ میں بڑے برے کٹ ہوتے ہیں بلیڈنگ ہوتی ہے بعض کے موں سے بلیڈنگ ناک سے پھر بعض کے پس سے نکل آتی ہے بعض کو غسل دیتے وقت اس کا بشاپ نکل آتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اور سائر ایک پاک کرنا ہے اس کو آپ نے تو اس طرح کی باتیں چھپاتی ہیں بعض میں یہ دو دو تین دن مہینے اسپیٹر میں رہ کے آیا ہوتا ہے اور اس کو غسل دیتے وقت میل سے بھرا ہوتا ہے بیٹ سورج سے بھرا ہوتا ہے ہر طرح کا اپ چھپانا ہے بعض اپریشن کے بعد ڈیتھ ہوتی ہے وہ صدر پورے پیٹ پہ اس نے چیز آئیں ہوں تو باہر نکل کے پھر دنیا کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے غسل دیا میں نے توبہ توبہ کی اس کا وہاں سے کٹ شروع ہو کے تو وہاں تک گیا ہوتا ہے ہر طرح کا عیب ہے خموشی سے دینا ہے خموشی سے غسل دے کے پاک صاف کر کے کفن پنا کے لوکین کے حوالی کر دینا ہے دوسری کوئی بات نہیں کرنی اس کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو آجی جنا تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ کتنا وہ پیارا ہوتا ہے بلکل معصوم ہوتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہ کروائیت ہے فرمایا قبر کی زیارت کیا کرو اس سے آخرت یاد آئے گی میت کو غسل دیا کرو یہ ایک بہت بڑی عبرت ہے جنازی کی نماز پڑھا کرو شاید اس سے تم غمگین ہو جاؤ غمگین آدمی اللہ کے سائے میں رہتا ہے غمگین ہر عمل کا خیر مقتم کرتا ہے تو میت کو غسل دینے سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جانے والا کتنا محتاج ہو گیا اس کو اولٹ پلٹ رہے ہیں اس کے کپڑے کاٹ رہے ہیں پھر اس کو نہلا رہے ہیں پھر اس کو کفنا رہے ہیں ہاتھ اس کے خالی ہیں اتنے اتنے بڑے پلنگ جو کہ کیا ان کی قیمتیں میں بتاؤں وہ تختے پہ آگئے ہیں تاخت سے تختے پہ آگئے ہیں اور لاسٹ بھی بڑی عبرت کا مقام تھا کسی جگہ کہ وہ ڈرائنگ روم میں نہیں رکھی گئی میت جبکہ وہ اس کے مالک تھا کہ ڈرائنگ روم خراب ہو جائے گا لوگ آئیں گے سوفیں بڑی کاسٹلی ہیں سو اس کو بار برامدے میں رکھا جائے یا پورج میں رکھا جائے تو بڑی عبرت ہوتی ہے کہ جن چیزوں سے دل لگایا ہوتا وہ ساری چیزیں یہی رہ گی تو یہ بھی نیکیوں میں بڑا بڑوتی کا سبب بنتی ہیں چیزیں ضرور سیکھیں میت کو غسل دینا اور دیں بھی ضرور اس کے عیب بھی چھپائیں اور لوگوں کو غریب لوگوں کو کفن بھی بنائیں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين